حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی راویہ ہیں حضرت امہ آئیشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں امام مسلم کی روایت کہ ایک مرتبہ حضور سرور دعالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں جلوگر ہیں اتنے میں صبح کا وقت ہے امام حسن تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسن آئے حضور نے ایک کالی کملی اوڑی ہوئی تھی حضرت امہ آئیشہ تو صدیقہ فرماتی اس کالی کملی کا نقش ابھی یہ تھا کہ اس پر نہ اونٹ کے جو کوہان ہوتے ہیں نہ کوہان کوہان کے جو ہے وہ نقشے بنے ہوئے تھے اس وقت وہ نقش نگار جو تھے وہ کوہان کے تھے اس چادر پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے وہ چادر اوڑی ہوئی ہے حضرت امام حسن آئے تو حضور نے دائیں سائٹ جو ہے امام حسن کو چھپا لیا پھر اتنے میں امام حسین آئے حضور نے دائیں سائٹ امام حسین علیہ السلام کو چھپا لیا فرمایا اتنے میں حضرت خاتون جنت فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی حضرت فاطمت زہرہ تشریف لائیں میرے آقا نے ان کو بھی چادر انور میں لے لیا اتنے میں حضرت علیہ راویہ کون ہے امام عائشہ تو صدی کا اتنے میں علی آئے فرمایا علیہ کو بھی حضور آقا علیہ السلام نے اس چادر میں لے لیا جب چادر میں لے لیا یہ پانچ تن اکٹھے ہو گئے لوگ کہتے ہیں پانچ تن پاک تم کہتے ہو صاحبو ذرا غور تکر ہو نا محبت کی زبان میں ذرا دل میں جگہ تو دے ہو نا یہ پانچ تن ہے کیا صاحبو پانچ جسم اکٹھے ہو جائیں تو پانچ تن کہا جاتا ہے نا اور پھر اللہ نے فرما دیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا یہاں پر میرے آقا نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اے اہلِ بیت اے اہلِ بیت اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اللہ تم سے پلیدی کو ناپاکی کو ریجس کو ہر قسم کی غلازت کو اللہ تم سے مکمل دور فرما دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور اے اہلِ بیت اللہ تمہیں تاہر و متاہر فرما دے تمہیں پاکیزہ فرما دے اس طرح پاکیزہ فرما دے کہ جو تم سے جڑ جائے اللہ اس کو بھی پاکیزگی عطا فرما دے تو حضور سرور دعالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام نے صاحب اس وقت یہ آیہ مبارکہ پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حضرت امہ سلمہ بھی راویہ ہیں حضرت امہ آئیشہ تُسِّدِّقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ حضور سرور دعالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام نے ہم سے یہی فرمایا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ یہ آیہ مبارکہ دراصل میرے ان پانچ تنوں کے لیے آئی ہے تو پانچ تن اور آگے کہا جاتا ہے پاک پاک تو اللہ نے فرما دیا ہے صاحب تیری زبان سے نکلتے ہوئے کیا مسئلہ ہے تیری زبان میں کیا پیڑ آ جاتی ہے کہ تُو اگر زبان سے کہے پنج تن پاک میرے رب نے قرآن میں بیان فرما دی